نمسکر دوستو آپ سبی کا چینل سواغت ہے میری چینل سنالی یادو ریسی پیس پہ اور آج ہم لوگ بنائیں گے رازمہ اور رازمہ کو بنانے کے لیے ہم نے اس کو فل نائٹ سوک کر کے رکھا تھا آپ چار سے پاس گھنٹے اس کو سوک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو ڈال دیا ہے کوکر میں اور ایک دو سے پین گلاس پانی ڈالا ہے ہم نے اور ڈال دیا ہے چمچ نمگ اس کو ہم لگا دیں کے چار سے پانچ سیٹی اور سیٹی آنے کے بعد ہمارا راجمہ لگ بگ گل چکا ہے میں آپ کو ہاں سے پوڑ کے دکھاتی ہوں کتنا اچھے سے بوائل ہوا ہے یہ اور اس کے بعد ہم نے دوسرے سائیڈ لے لیا ہے کڑھائی میں تیل اور ڈال دیا ہے کچھ کھڑے مسالے جیرہ کالی مرچ ہری لائچی اور تیز پتہ اس کے بعد ڈالا ہے ہم نے اس پر پیاج جو کہ میں نے گریٹ کر کے رکھا تھا یہ ایک بڑا پیاج ہے جس کو میں نے گریٹ کیا جس کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لیسون اور ہری مرچ ادرک کا پیسٹ اور اس کو مکس کر کے پکائیں گے اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماٹر جو کہ ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر ہے جس کو ہم نے کٹ کیا تھا اور اس کے بعد ڈال دیں گے مسالے جو کہ ہم نے گھول بنا کے رکھا تھا دھنیا جیرہ پاودر اور کسمیری لال میرچ ہلگی کا گھول بنایا تھا ہم نے اور اس کے بعد اس کو پکا لیں گے کلر چینج ہونے تک اور یہ دیکھئے مسالوں سے تیر باہر آنے لگا ہے اس کا مطلب ہمارا مسالہ پک کے ریڈی ہے اور اس کو اوپن کر کے چلاتے ہوئے تھوڑی دیر پکائیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے راجما جو کی بوائل کر کے رکھا تھا ہم نے نمک اس کو ڈال دیا تھا اس میں پہلے ہی بوائل کرتے سمیں اور اس میں آپ تھوڑا سا ہی نمک ڈالیں ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد نمک ڈالیں اس میں نہیں تو پھر زیادہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اوپر سے اس میں چھولے مسالہ اور اس میں ڈال دیں گے پانی آپ کو جتنی ٹھیک گریوی چاہیے آپ اپنے اکارڈنگ پانی ڈالیے آپ کو جتنی ٹھیک گ друга میں ہاں رہا آہ Anyways دیں گے پانی پانید